تو میری بات سمجھو جو کچھ ہیر کر رہی ہے اس میں تم سب کی عورتوں کا ہی بھلا ہے بھلا ہے بھلا اور وہ بھی ہم ہماری ضدقاق میں ملا گے رکھ دی انہوں عورتوں نے ایسا کیا کیا ہی آپ تو ایسا پوچھ رہے ہیں چودری صاحب جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہیر سینٹر میں عورتوں کو صرف کام ہی نہیں سکاتی ہے بلکہ ہمارے خلاف بھڑکاتی بھی ہے میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں ایسا کیا کر دیا ہیر نے کیا نہیں کیا چودری صاحب سب کو زبان دے دیا اس نے اور اب تو میری بیوی رشیدہ بھی شروع ہو گئی ہے بڑی بیزے دیکھئے میری صدرے صدرے نے مجھے گھر سے نکال دیا اور ایک پیالی چائے کی بھی نہیں پینے دی بڑے شرم کی بادر ہے چودری صاحب آگے جا کے تو اس نے میری کٹ لگا دینی ہے بیوی تو بتا نا بتا نا چودری صاحب کو تو اس معصوم عورت نے تیرے سامنے زبان کیوں چلائی ہے ہو چاچے اس کا دماغ بھی تیری ہیر نے خراب کیا ہے کوئی دماغ خراب نہیں کیا بلکہ وہ دماغ صحیح کر رہی ہے میری معصوم سی ہیر پولی پالی ہے وہ تو سب کی بھلائی چاہتی ہے تو کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتی شاہدی کس سے وہ شمسہ پوپی کے ماں موزاد بھائی سے شمسہ پوپی وہ جو تم آئی دور کی شدار تھی ان کو بھرگی ہے ہاں اچھا تمہیں لڑکے کو دیکھا ہے مجھے لڑکے کو دیکھنے کی کیا زور آتے اممہ نے دیکھا ہے اور تو جب پتا ہے اممہ بتا رہی تھی کہ ان کی اپنی زمین ہے جس پہ دو آم اور دو جامن کے پیر ہیں بس لڑکا مجھ سے تھوڑا بڑا ہے تھوڑا بڑا کتنا بڑا ہے یہ ہی کوئی بیس سال بیس سال کیا گن رہی ہے سب اُلٹا ہو گیا کچھ پڑھ ہی لیتی اچھا مجھے ایک بات بتا جو تو اپنے باپ کیوں بڑھ کے لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے یہ دکھتا کیسا ہے بڑتا نہیں اممہ کو شمسہ پوپی بتا رہی تھی کہ خوبصورت دکھتا ہے خوبصورت دکھتا ہے تُو نے دیکھا ہے نہیں دیکھا شہلا تو ایسا کیسے کر سکتی ہے اپنے ساتھ بینا دیکھے شادی کر لے گی دیکھ تو فضول میں مجھے ورغلا آمد یہ شادی مجھے ضرور کرنی ہے اور تُو کیا جانتی ہے کہ اس شادی کی میلے نزدیک کتنی اہمیت ہے کیا اہمیت ہے بتا مجھے بتا دوں گی لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں زکنا پوری بات تو بتا پوری بات تو